السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ گھر میں اگر چھوٹے بچے ہوں تو کیا ان چھوٹے بچوں کے سامنے بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب جاننا ہر شادی شدہ کے لیے بلکہ ہر بالغ مرد مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ جو شادی شدہ ہیں وہ مسئلہ جان کر اس مسئلے پر عمل کریں اور جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بھی مسئلہ جان لیں تاکہ فیوچر میں جب ان کی شادی ہو تو پھر اپنی اولاد کے سامنے وہ کس طرح رہیں اس کی معلومات انہیں حاصل ہو جائے یاد رکھ لیجئے کہ اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بالکل سمجھ نہیں سکتا ہے اور میاں بیوی اس بچے کے سامنے ہم بستری کرتے ہیں تو بلا شبہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھ لیجئے کہ بچے اگرچہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ باتوں کو کیچ کرتے ہیں ماں باپ کی حرکتوں پر وہ نظر رکھتے ہیں اور پھر ان کے ذہن میں وہ باتیں بیٹھتے ہیں اس لیے احتیاط یہی کریں کہ اگرچہ وہ بچے چھوٹے ہیں جب وہ سو جائیں تو پھر میاں بیوی ہم بستری کریں یا پھر اگر جگ رہے ہیں تو اوپر سے چادر وغیرہ ڈھک لیں تاکہ ان کی نظر نہ پڑے اسی طرح لائٹ وغیرہ بند کر لیں تاکہ ان پر نظر نہ پڑے اور اگر بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا ہے کہ وہ بول سکتا ہے باتوں کو سمجھ سکتا ہے تو پھر ایسے بچے کے سامنے ہم بستری کرنا ہرگز ہرگز درست نہیں ہے ایسا بچہ جو باتوں کو بول سکے باتوں کو سمجھ سکے سمجھدار ہو گیا ہو ان کے سامنے ہم بستری تو دور کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے گھر کے اندر بے حیائی پیدا ہو وہ بچہ بے حیائی کو سیکھے بری بات کو سیکھے اور اس طرف اس کا ذہن چائے تو ان باتوں کا خیال لکھیں کہ بچوں کے سامنے حد تل امکان اگر سمجھ والا بچہ ہے تو پھر پوری کوشش نہیں بلکہ ضروری ہے کہ آپ ہرگز ہرگز اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں اور اگر بچہ سمجھدار نہیں ہے پھر بھی احتیاط کریں لائٹیں بند کر لیں یا پھر اوپر سے چادر وغیرہ ڈھاک لیں تاکہ بچوں کی نظر نہ پڑے یا پھر وہ بچے سو جائیں تو پھر ہم بستری کریں یہ سب سے اچھا طریقہ ہے گزارش ہے کہ اس پیغام کو اس مسئلے کو لوگوں تک ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گاتو